سپیک پوائنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ بنگلہ دیش کی علیدگی کے بعد بھارت کول سٹارڈ ڈاکٹرائن منصوبے کے تحت پاکستان کو مزید ٹکڑوں میں تبدیل کرنے کی خواہش دل میں لیے ہوئے ہیں دوستو اگر آپ بھارت کے اس منصوبے سے آگاہ نہیں ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں بھارت کول سٹارڈ منصوبے کے تحت پاکستان کے ایک خاص مقام پر پوری قوت سے حملہ کر کے اپنی فوج بکتر بند گاڑیوں اور جنگی ٹینکوں کو افغانستان کے بارے تک لے جانا چاہتا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو جاتے اس خاص منصوبے کے لیے بھارت اربو ڈالر خرچ کر چکا ہے اور اپنی فوجی دستوں کو کول سٹارڈ ڈاکٹرائن کے تحت ٹریننگ بھی دے چکا تھا مگر بھارت اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایس آئی کو بھارت کے اس خفیہ منصوبے کا بر وقت پتہ چل چکا تھا جب یہ منصوبہ ابھی فائلوں اور جنگی مشکوں میں ہی تھا اب ہمیں ایسے اتھیار کی ضرورت تھی جو ایٹم بم جیسی تباہی کر سکتا مگر تابکاری سے بھی پاک ہو جہا پاکستان کی آرمی اپنے حدود میں بھی استعمال کر سکتی ہو چنانچہ پاکستانی سائنسدانوں کی محنت رنگ لے آئی اور انتہائی کلیل وقت میں دو فٹبال جتنا نیوٹرون بم بنا لیا گیا اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بوم جس جگہ پھینکا جاتا ہے وہ جگہ کچھ ہی دیر میں قابل استعمال ہو جاتی ہے کیونکہ نیوٹرون بوم کے پھٹنے سے تابکاری نہیں پھیلتی جبکہ پاکستان کے دوسرے مزائل جہاں استعمال کیے جاتے ہیں وہ جگہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس جگہ سے زندگی ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ زمین گھاس اگانا بھی چھوڑ دیتی ہے اور آس پاس کے علاقے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں نیوٹرون بوم جو کہ نصر مزائل میں نصب کیا گیا ہے بھارتی کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرائن کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے میں اہم ثابت ہوا کیونکہ نصر مزائل سے بھارتی فوج کسی طرح سے بھی محفوظ نہیں رہ سکتی نصر مزائل کے حملے کے بعد موٹی سے موٹی لوہے کی چادریں بھی فوجیوں کو محفوظ نہیں رکھ پاتی جنگی ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں اس مزائل کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں نصر مزائل کو دشمن فوجی دستوں کی تقریبت پچاس میٹر اوپر فضاء میں ہی استعمال کیا جاتا ہے ایک نیوٹرون بوم پھٹنے سے تقریباً تین کلومیٹر کے ایڈیا میں نیوٹرون بارش کی طرح برستے ہیں اور وہاں موجود ہر زندہ جسم کی فوری موت واقع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ نیوٹرون ٹینکوں غاروں یا سیمر کی موٹی دیواروں میں بھی گھس جاتے ہیں جبکہ پاکستان کے پاس دوسرے مزائلوں میں لگے ایٹمی ہتھیاروں سے بچا جا سکتا ہے دوستو ایک نصر مزائل فائر کر کے تین کلومیٹر کے ایڈیا میں تباہی پھیلائی جا سکتی ہے جبکہ چار نصر مزائل فائر کر کے بارہ کلومیٹر کے ایڈیا میں موجود دشمن کے فوجی دستوں فوجی گھاڑیوں ٹینکوں اور دیگر فوجی تنصیبات کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی فوج انتہائی جدید ہتھیار ہوتے ہوئے بھی پاکستان پر حملہ نہیں کر پا رہی دوستو پاکستان کے نئے اور جدید نصر مزائل کی رینج تقریباً ستر کلومیٹر تک ہے شروع میں اس مزائل کی رینج ساٹھ کلومیٹر تک تھی کہا جاتا ہے کہ اس مزائل کا نشانہ انتہائی زبردست ہے یعنی جس حدف پر اسے داگ دیا جائے اسے سو فیصد تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس کے علاوہ پاکستان آرمی براگ ٹرونز کو استعمال کرتے ہوئے دشمن فوجی دستوں کی جاسوسی اور ان کی صحیح لوکیشن معلوم کر کے نصر مزائل کا استعمال کر سکتی ہے دوستو پہلے کی جنگوں میں ایک فوجی ٹیم وائرلیس سمید اگلے محاص پر ہوتی تھی اور جب دشمن کی پیش قدمی واقع ہو یہ ٹیم توپ خانے کو وائرلیس پر پیغام پہنچاتی تھی اور دشمن کی صحیح جگہ بتاتی تھی تاکہ توپوں سے صحیح مقام پر گولے داگے جا سکے مگر جدید دور کا تقاضہ ہے اس کام کے لیے ڈرونز استعمال کیے جائے جو بہتر طور پر نہ صرف پیغام رسانی کا کام سر انجام دے سکتے ہیں بلکہ لائیو ویڈیو کوریج دیتے ہوئے دشمن کے علاقوں کا صحیح پتہ لگا سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر ہم اپنے ڈرونز کی مدد سے میزائل بھی فائر کر سکتے ہیں لیکن وقت کی مناسبت اور موقع کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق اپنے ہتھیاروں کو استعمال میں لانا ہوگا یوں دشمن کی صحیح جگہ معلوم کرنے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نصر میزائل تقریباً ستر کلومیٹر دور تک کتنی تباہی مچا سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ اس رینج کے ساتھ ایسے ہتھیار امریکہ کے پاس بھی نہیں ہیں امریکہ جیسا ملک بھی ان ہتھیاروں کو اپنے اٹرلی کے ذریعے دشمن پر پھینکتا ہے جن کی رینج نصر میزائل سے بہت کم ہے دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اگر آپ ہمارے سپیک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ نگبان